اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں دال اور توری کی سبزی جو کہ بہت مزیک ہی بنتی ہے اور بہت اچھی لگتی ہے اور آپ کو بہت پسند آنے والی سبزی ہے جو کہ اس سے پہلے آپ نے دال اور توری کی سبزی کے ساتھ آپ نے نہیں بنائی ہوگی اور جس کے لئے ہمیں چیزیں چاہیے آئیں اور ہم یہ سٹارٹ کرتے ہیں جس کے لئے لئے ہم نے دھائی سو گرام لی ہے مسور کی دال ایک کلو توری جو کہ چھیل کے ہم نے کٹ لیا ہے باری کٹ کر لیا ہے اور دو ٹیبل سپون لیا ہے ادرک لسن کا چار سے پانچ ہری میرچیں لیا ہے دو بڑے ٹماتر لیا ہے دو بڑے سائز کی ہم نے پیاز لیا ہے اور ون ٹیبل سپون لیا ہے لال میرچ اور ون ٹیبل سپون لیا ہے نمک ہاف ٹیبل سپون لیا ہے حلدی اور ہاف ٹیبل سپون لیا ہے زیرہ آئیں جی اب ہم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے کڑھائی میں اور لے لیا ہے جیسے کہ آئل گرم ہو چکا ہے اب اس میں سب سے پہلے پیاز ڈالیں گے اور پیاز جو ہیں ہم اتنی دیکھ تک انہیں فرائی کریں گے تب کہ یہ لائٹ سا گولڈن براؤن کا کلر آجائے جو ہم نے لسن ڈالیں گے اور لسن کو اس کے ساتھ ہم ایک سے دو منٹ فرائی کریں گے اچھا جیسے ہمیں دو منٹ ادھرک لسن کو اس میں فرائی اچھا سا کر لیا ہے اب ہم اس میں تماؤٹر ڈالیں گے اور تماؤٹر آپ کی ملدی ہے آپ پیس کے ڈال چاہے تو آپ پیس کے بھی ڈال سکتے ہیں اور اس طرح ڈالن چاہے تو آپ اس طرح بھی ڈال سکتے ہیں اس کے ساتھ اب ہم سارے سپائسز بھی ایڈ کریں گے اور ہری مرچیں بھی ڈالیں گے اب بس اسے ہم ایک سے دو منٹ اور فرائی کریں گے اور پھر ہم اس میں سبزی اور ڈال ڈال دیں گے اب ہم اس میں سب سے پہلے ڈالیں گے سبزی سبزی کو ہم اس میں اچھا سا بہت دفعہ چلا لیں گے سارا مسالہ اس کے اندر مکس ہو جائے پھر ہم ڈال ڈال دیں گے اچھا یہ مسالہ ہم نے اس کا مسالہ اچھا سا بھون چکے اب ہم اس میں ڈال ڈال دیں گے ڈال کو 3 سے 4 میٹ اچھا سا بھون دیں گے اس میں اور 4 سے 5 میٹ بھوننے کے بعد ہم اس میں دو گلاس پانی ڈال دیں گے تاکہ یہ ڈال جو ہے اور سبزی اچھے سے گل جائے اچھے ڈال اچھے سے اس میں بھون چکی ہے اب ہم اس میں پانی ڈال دیں گے اس میں پانی ڈال دیں گے دو گلاس پہ قریب اس میں پانی ڈال دیں گے اور اب ہم اسے 5 سے 6 میٹ کے لیے اسے ہم ڈھک کر پکائیں گے اس تچولے پہ اور 5 سے 6 میٹ کے بعد ہم اسے پھر چیک کریں گے کہ چیسی گل چکی ہوگی 5 میٹ کے بعد ہم اس کا دم ہٹا رہے ہیں اور یہ اس فارم میں آ چکا ہے اور آپ چاہیں اسے زیادہ ٹھک کر لیں مطلب خوشک کر لیں تو مجھے ہی تھوڑا گریوی والا چاہیے تو میں اسے اسی طرح رکھوں گے اور ڈال بھی ماشاءاللہ بہت اچھے سے گل چکی ہے اور توری بھی اس کے اندر بہت اچھے سے گل چکی ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں بہت مزے کی اور بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے آپ بھی اپنے گھر میں بنائیں ڈال سبزی کی توری کی ساتھ سبزی ڈال آپ بہت مزے کی بنتی ہیں مجھے دیں اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ